چلیے ایک بار پھر سے آپ سبی کا استقبال ہے ہمارے چینل حکیم خالد برمائے آپ کا محضبان محمد خالد تو یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں ببول کی فلیاں تو اس کے بہت سے فائد ہیں بہت سے فائدے ہیں ٹھیک ہے ان فائدوں میں سے ایک انوکھا فائدہ میں آپ کو بتاؤں گا جو بہت دنوں سے میں ایوز کرتا رہا ہوں اور کئی لوگوں کو میں نے بتایا اور انہوں نے بہت فائدہ اٹھایا یہ ببول کی جو فلیاں ہیں یہ ہمیں لگتا ہر دو مہینے تین مہینے میں آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے بیڑوں میں اور خاص طور سے آپ کریں گیا کہ یہ فلیاں جب نکلیں تو ان میں بیجیں نہ پڑ پائیں اس سے پہلے آپ توڑ لیں انہیں اکھٹا کر لیں اور اسی طرح سے آپ سکھا لیں تو جس مرضی میں بات کر رہا ہوں وہ ہے گھٹیا تو گھٹیا کا کوئی موسم نہیں ہوتا ہے کسی بھی سیزن میں ہو سکتا ہے اور اس کی ایک ہی ایک چیز کی علامات نہیں ہیں بسے خاص طور سے علماؤں کا ماننا ہے کہ یہ بلگمی مزاز سے پیدا ہوتا ہے تو کٹنوں میں درد ہونا کمر میں درد ہونا اور طرح طرح کے دردوں سے آپ کو بیچائنی ہونا تو یہ گھٹیا کی علامات ظاہر ہونے لگتی ہے تو یہ کیا ہے نا اس سمیہ ہر گھر میں ایک نہ ایک مریض آپ کو اس کا ملے گا تو اس کا پین بہت زیادہ ہوتا ہے لوگ درد برداس نہیں کر پاتے ہیں اور چلنے میں بہت ہی تکلیف ہوتی ہے اٹھنے میں بیٹھنے میں خاص طرح عورتوں میں دیکھا ہے ان کی انگلیاں ٹیڑی ہونے لگتی ہیں جوڑوں میں درد کی انہیں بیٹھا نہیں جایتا ہے نہ اٹھا جاتا ہے نہ نیند آتی ہے کچھ بھی بیچائیں نہیں رہتی ہے مطلب یہ بہت ہی بہت ہی بہت ہی برا ہی کہہ سکتے ہیں یہ مرض ہے تو اس کے علاج کے طور پر میں نے آپ کو جو دکھایا پہلے تو آپ یہ جان لیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے دیکھئے آپ روٹین بنائیں کہ آپ کو سبزیاں کھانا ہے سبزیوں میں جو ہری سبزیاں ہیں کچھی سبزیوں میں سلات آپ بنائیں ٹھیک ہے سلات میں آپ کھیرہ ککڑی ٹھیک ہے مولی ان سبی کا ایوز کریں ٹھیک ہے تو آپ کو بہت جلدی ریلیف ملے گا تو آپ کو چاہیے کہ آپ سلات ضرور استعمال کریں اب کچھ سبزیاں ہیں جو آپ کو ایوز کرنا ہے کھانے میں جیسے آپ چکندر دیکھتے ہیں چکندر لے لیں آپ ٹھیک ہے چکندر کا استعمال آپ کریں اپنے کھانے میں ٹھیک ہے تو چکندر بہت فائدہ مند ہے اس مرز کے لئے ہے چکندر جو آپ کو ہے عموماً بہت سستا مل جاتا ہے مارکٹ میں تو آپ لے سکتے ہیں کسی وقت بھی جا کے ٹھیک ہے چکندر آپ پرچیس کریں اور اس کے بعد آپ جو دوسری چیزے دیکھ رہے ہیں گو بھی گو بھی بھی آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بند گو بھی ہو یا گو بھی کا فول کچھ بھی دونوں میں ایک لے سکتے ہو کوئی بھی ٹھیک ہے تو یہ گو بھی ہوا اور تیسی چیز آپ مٹر ٹھیک ہے مٹر بھی آپ لے سکتے ہیں سبزیوں میں ٹھیک ہے تو یہ سبزیاں جو میں دکھا رہا ہوں ان میں سے آپ کوئی بھی تین سبزیاں آپ استعمال کر سکتے ہیں یا دو یا ایک سبزیاں آپ استعمال ملا سکتے ہیں اور فالوں میں اناناز کا یوز کریں گے اس سے بھی بہت آپ کو فائدہ ملے گا اناناز بہت فائدہ کرتا ہے گٹھیا گٹھیا والے مریض کو اگر سر تھنڈ پڑھ رہی ہے تو اس کا رس نکال گیا تو ہلکت گنگنا کر کے پیس سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس کے فائدے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں جو میں دکھا رہا ہوں اس سے فائدے بتائیں گے بس یہ فلیاں آپ کو لینا ہے اور ان کو پاورڈر فارم میں چینج کر لینا ہے سب کو پاورڈر فارم میں چینج کر لینا ہے ٹھیک ہے جتنا اس کا بزن ہو اتنا ہی آپ اس کا آدھا مصری آپ ملا لیں ٹھیک ہے میں نے ایک بات پاورڈر چینج میں ہو جائے گا ٹھیک ہے آدھا چمت صبح گنگنے پانی سے اور آدھا چمت شام کے گنگنے پانی سے یوز کرنا شروع کرتے ہیں دیکھیں پھر آپ ہفتے بھر میں گھڑیا کیسے دور ہوتا اب کھانے میں کیا لینا ہے کیا نہیں لینا ہے وہ آپ اسے دیکھیں موسیقی